اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں انیلا آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسالہ کچن with انیلا احمد ونٹر سیزن ہے اس لیے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیپیچینو کافی گھر میں بہت آسان طریقے سے کریمی اور تھک کافی بنا سکتے ہیں چلیں چلتے اب ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کافی پاؤڈر چاہیے دو ٹیبل سپون میں نے کافی پاؤڈر لیے اور ہم نے شوگر اس حساب سے لینی ہے کہ اگر کافی کے ہم نے دو ٹیبل سپون لینے ہیں نا تو شوگر کے ہم نے چار ٹیبل سپون لینے ہیں میں نے شوگر کے چار ٹیبل سپون لینے ہیں میں نے پہلے سے میر کر کے رکھ لی تھی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نیم گرم پانی دو ٹیبل سپون تقریبن اب ہم نے اس کو چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب ہم نے اس کو بیٹر کی ہیلپ سے بیٹ کر لینا ہے ہم نے اس کو سلو سپیٹ پہ بیٹ کرنا ہے کم از کم ہم نے اس کو پانچ منٹ بیٹ کرنا ہے جیسے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا ویسے ہی ہماری کافی ریڈی ہو جائے گی موسیقی یہ دیکھ سکتے ہیں اب شوگر اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب اس کو ہائی سپیٹ پہ بیٹ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بیٹ کرنے سے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے پہلے اس کا کلر ڈارک براؤن تھا اب یہ گولڈن براؤن ہو رہا ہے ابھی ہم اس کو مزید اور بیٹ کریں گے تاکہ یہ تھک اور کریمی فار میں بن جائے موسیقی 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 یہ دیکھیں ویورز اس کا کلر اب چینج ہو چکے اب ہم بیٹر کو بند کر دیں گے اور ہماری کافی اب ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا ہے اور یہ تھک ہو چکی ہے اور بہت کریمی فارم میں بنی ہے موسیقی ویورز ہم نے دودھ کو پہلے سے گرم کر کے رکھ لیا تھا اور اس کو بیٹ بھی کر لیا تھا تاکہ اس کے اوپر جھاگ بن جائے جتنا جھاگ والا دودھ ہوگا اتنی ہی مزے کی کافی ہماری ریڈی ہوگی اب میں نے کپ میں تین ٹیبل سپون کافی کی اٹھ کر رہی ہوں اور اب اس میں دودھ مکس کر دینا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا اچھا ہے اور یہ فول کریمی فارم میں ریڈی ہوئی ہے تو جی ویورز میری آج کی کافی اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات پھولئے گا اور آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ